زبرانہ سر نیپی تر ڈی اپید امید کے ساتھ کہ آپ کا دن اچھا گزرائے عید کا ایونٹ اچھا گزرائے اوورال دو اٹھوز ویری ہار ایمین اتنی گرم عید بہت کم ہوتی ہے یوزیلی بڑی عید ویسے گرم ہوتی ہے لیکن اتنی گرم جب ٹیمپریچرز اتنے ہائے چل رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کسی قسم کے ڈائریا کا فوڈ پویزنگ کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے اپنے پیٹ سمجھ کے کھایا ہوگا آپ نے اور قربانی بخیر و آفیت ہوگی سب سے پہلے تو یہ دعا کہ آپ نے اگر قربانی کی ہے اللہ کی رام ہے تو اللہ اسے ضرور قبول فرمائے اور آپ کی جو کوشش ہے وہ نیت جو بھی آپ کی ہے اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے اور دوسری میری مبارک بات ان سبھی لوگوں کو جن کے کسی نہ کسی فیملی میمبر نے فریضہ حج ادا کیا یا پھر انہوں نے خود ادا کیا اور وہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ببارک اللہ کی ایفٹ بھی قبول کریں اور اس کے ساتھ کے ہم سب کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں آسانی ہو اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے ایک تو پچھلے دو دن تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے آؤٹڈور نہیں نہیں آؤٹڈور نہیں آؤٹسائیڈر گیس کے ساتھ ہم پرگرامز کریں اور اس میں سیلیبیٹی گیس بھی شامل تھے اور کچھ ہمارے این ہاؤس گیس بھی شامل تھے کوشش کیا ہم نے آپ کا ٹائم اچھا گزرے ہمارے ساتھ ایک تو تینکیو ویئی مچ فور فیڈبیک آج ہم نے کہا بھی ہم اپنے جو ساتھی ہیں دوست ہیں دوکن سب کو گلا بھی ہے کہ آپ اید والے دن بھی ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں ان کے لیے تو کام ہی ہے لیکن آج ہم نے ان کو بلا لیا تو آج ہم نے ایک ایسا شوڈ ڈیزائن کیا جس میں ہم اپنے کولیکس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی گب شپ کریں گے اور پھر ہم ان سب کے دو گھنٹوں کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کریں گے جی ہاں بلکل اور آپ پہچان گئے ہوں گے کہ ایکسپریسو کے جو ہمارے ستارے ستارے ایکسپریسو سٹارز کون کون سے ہیں ہمارے ساتھ جیسے ہی کیمرہ پڑھے گا آپ کو میں کچھ تارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی ہمارے ساتھ اسلام علیکم وکار صاحب اید مبارک خیر مبارک کیسے گزارے ہیں دو دن آپ نے گاؤں میں مطلب میری جو اید ہے وہ بہت اچھی گزریہ اور نائنٹی پرسنٹ کردار اس میں گاؤں کا ہے گاؤں کا ہے ایک نوستیلجیا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بچپن کی ایدیں اور دوسرا پتنی عمران مجھے ایسے لگا ہے کچھ عرصے سے کہ ہم لوگوں نے گاؤں جانا کام کر دیا اور کچھ تو معاشی مجبوریاں اپنی جگہ پہ لیکن کچھ لوگوں کا ویسی کام ہونا شروع ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو اید کی فیسٹیویٹی ہے اس میں ابھی کچھ چیز اگر رہ گئی ہے تو وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ویسے تو ہم نے اس کو پرپر اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے مجھے نہیں پتا ہمارے بچوں کے حوالے سے کیا ان کو نوستیلجیا ہوگا کبھی اید کا ہمیں تو پھر ہے کہ ہمارے بچپن کی یہ نہیں کم از کم سیلیبریٹ ہوا کچھ نہ کچھ تو ہے ہمارے مہموری ہے گاؤں ہمارے تو اس میں ہے لیکن اب پتنی کیا ہوگا بل گاؤں کا بڑا اہم کردار ہے اہم کردار ہے بالکل جی اور بے شک کہیں نہ کہیں رول اس کا آجاتا ہے زینب ہمارے ساتھ موجود ہے ویلکم زینب ہاوییو آم گوڑ آپ کے سی آپ کے سی آپ کے ساتھ سلیپی اید اید تو آپ کے ساتھ سلیپی اید جا کے اید مناتے ہیں تو صبح کا ٹائم ہے اور مزہ رہا ہے انجوئے تو دوست یہ تو نہیں کہتے جب تیسرے دن اید ان کو آپ کو ٹیک کرتے ہیں کہ مل گیا ٹائم بات کریں ایسے ہی سب ہی بیزی چل رہے ہوتا ہے سب ہی بیزی چل رہے ہوتا ہے لیکن وہ سب کے ساتھ ایک سکیجول بنا لیتے ہیں کہ چلو پہلے دن تو ہای سا پلان ہوگا یا ڈینر پر مل لیا یا لنچ پر دوستوں کے انوائٹ کر لیا تو اس طرح سے اید گزر جاتی ہے ہمارے دوستوں کچھ سبق سیکھو آج کے دور میں بھی ایسے دوست ہیں کھانوں کے انوائٹ کر دیں افیرا کیسی آپ ٹھیک اسلام علیکم اور آپ دونوں کو بہت بہت اید مبالی شکر ہے کسی نے ہمیں بھی اید مبالی how used to be your eeds کیسے ہوتا ہے بہت اید اچھا بڑی اید کا میرا صبح صبح اٹھا لیا اید والے دن یہ ہے کیونکہ دی دیا افیرا جیسے ہمارننگ میں جاتی ہے بیچاری صبح ہی اٹھتی ہے میرا کیونکہ کیونکہ سکیجل موسی ہے نا زیادہ تائید ہوتا ہے لیکن میرا بڑی اید کا سپیشلی ہی ہوتا ہے کہ قربانی میں دیکھتی ہوں یہ میرا ہے کہ میں قربانی کو دیکھتی ہوں ابھی بھی اچھا تو اس کے بعد لیکن میں سو جاتی ہوں سو آپ ان خواتین میں سے نہیں ہیں جو قربان مجھے دیل نہیں لگتا میں بچپن میں منڈی بھی جائے کرتی تھی جب قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے جب کربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے don't tell me کہ زبا بھی کر لیتی ہیں زبا نہیں کر لیتی ہیں پتہ لگے ہو فیرا چوری بھی پیر لیتی ہیں بیسے میں نہیں کر سکتا یہ فنگلس میں ہمت نہیں ہے لیکن میں دیکھتی ہی ضرور ہوں اس کے بعد ایک فیملی جیسے مورننگ میں جس میں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد میں سو جاتا ہے are you that one responsible kid at home مطلب جو چیزیں بڑی جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا پھر نہیں آپ سکون کرتی ہیں اور باقی لوگ کر رہے ہوتا ہے میں سکون کرتی ہوں ماشا اللہ کیونکہ میں بڑی ہونے بڑے اپنی زمیداری میں باتے ہیں اور میں اپنا کام اور آپ نے بڑا نہ ہونے کا فیصلہ بھی کیا ہے that's cool یہ سچ اچھا ہے میں اچھا لگا I take it as a compliment it is a compliment actually ہمارے ساتھ سنا ہمائیوں بھی ہیں اسلامباد سے یہ اسلامباد کی باسی ہیں اور اسلامباد باسی ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہیت کی اوپر دو کہ میں سکھ کمپلیٹلی ڈسگری کرتا ہوں بڑا آباد شہر ہے اور اس کی وائی بڑی الگ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں لگے چلے ہم سنا سے فرسٹ انفرمیشن لے لیتے ہیں رسمی دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے سنا ہمائیوں ویلکم ٹو ایکسپریسو ان لائیو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج لائیو لائیو ہمارے ساتھ تینکیو سو مچ عمران سب سے پہلے تو عید مبارک آپ دونوں کو اور میرے تمام دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت موقع ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایسے خوشی کے موقع پر ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا خالچال بھی پوچھتے ہیں اور احوال بھی پوچھتے ہیں بلکل صحیح کہا عمران آپ کو تو خود ذاتی طور پر تجربہ ہے اسلامباد کا کہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیرون کی ہو جاتی ہے لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو بلکہ بڑی عید پر اسلام آباد میں رونک بھی ہوتی ہے اور صفائی کا جو نظام یہاں پر برقرار رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے امیزنگ اور ہمارے لیے بلیسنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گرمی تو پورے ملک میں جس طریقے سے پڑ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو اب عیدوں پر گہمہ گہمی خاصی رہنے لگ گئی ہے تو سرنا ہاو دیو سپینڈ یور عید بکرا عید خاص طور پر کیسے گزارتی ہیں دو دن کیسے گزارے ہیں آپ نے سیریسلی ہی ہم جیسے ورکنگ لوگوں کے لیے اور جب فیملی میں سارے ہی کام کرنے والے ہوں اور سب کی ایک اپنی اپنی لائف اور روٹین ہو تو عیدیں ہی وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب ہم سب کو چھٹی ہوتی ہے ہمارے لیے ایک ساتھ کٹھا ہونا گوسپ شیئر کرنا اپنے لائف میٹرز شیئر کرنا کھانا کھانا تو وہ ٹائم بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور واقعی جو ہے وہ میں نے یہ عید سپیشل ہی کوشش کی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کروں گھر میں رہیں کھانا کھائیں اور ان رشتے داروں سے ملیں جن سے یوزیلی سارا سال آپ کو موقع نہیں ملتا تو میں نے تو یہ پوری عید جو ہے نا اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ پر سے گزاری ایک ایسپیکٹ آپ بھول گئیں آپ کی ایک ریڈیو فیملی بھی ہے جو آپ کو بڑی محبت سے لیٹ نائٹ شوز میں سنتی ہے اس کے ساتھ بھی تو گزارتی ہیں آپ اپنی چاند رات ایڈ ڈیڈ ڈیز اچھا اس بار امران مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار میں نے اپنے فینس سے تھوڑا سا ڈسٹنس لیا کیونکہ میری فیملی کو ہمیشہ جو شکایت ہوتی ہے کہ ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کام کرنے جانا ہوتا ہے تو ای ٹھنگ اب گیارہ بارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں تو میری فیملی کا یہ شکوہ میں نے اس بار دور کیا ہے کہ میں فیملی گیترنگ سے اب اجازت لے کر یا رخصت لے کر نہیں گئی ہوں اس لیے یہ اید میرے لیے تھوڑی سی مختلف ہے کہ یہ میں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے پہ دیفنیٹی آج سے جو ہے وہ ہم ریزیوم کر رہے ہیں اپنے فینس کے ساتھ بھی اور یہ خوشی تو جتنی لوگوں سے باٹی جائے اپنی کام نہیں نہیں یہ بہت اچھا اور ایک بڑے پوائنٹ نکتے کی جانب سنہ نے ہماری توجہ دلا دی ہم نے اید چوز اس کا ذکری نہیں کیا صفائی یہ کتنی اہام بات کی سنہ نے کیونکہ صفائی بڑا اہم وقاربی مسئلہ ہوتا ہے نا اس عید کی اوپر یہ لوگ جو علائشیں پھینکتے ہیں اور دو کہ ایڈمیسٹریشنز کوشش کرتی ہیں خاص طور پر کراچی میں ویسے ایسا کوئی انتظام نہیں لے لیکن انڈویجولی بھی آپ کا ایک کردار ہے لاہور ویسے صاف لاہور میں اچھا نظام ہے اسلامباد میں بھی ہے تو اس میں انڈیویجول ذمہ داری کتنی ہے اس میں بات کریں دنیا میں کوئی ایڈمیسٹریشن ایسی نہیں ہے جو یہ صفائی کر سکے اگر انڈویجول رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے وہ آپ کا کچھرا یا وہ چیز ہے وہ خاص پوائنٹس ہیں جہاں سے ایڈمیسٹریشن اٹھا سکتی ہے لیکن اگر آپ ہر جگہ پہ ریپرز پھینکیں جائیں گے یہ ایک نارمل بیہیوئیر وہی پھر یہاں پہ بھی آتا ہے یہ پہ بھی لیکن پاکستان میں اندر ایگزمپلز ہیں وہ پوری دنیا میں ہے ترکی سے لے کے ملائشہ سے لے کے بہت اچھے وہ مالک ہیں وہاں پہ ایگزمپلز ہیں قربانی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بلکل پاکستان کے اندر بھی ایک مثال میں جس طرح کہ ہم نے ایکسپریسو میں کئی دفعہ ہونزہ کی مثالیں دی بطلب کمال ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قربانی ہوئی ہے بلکل اسی دن ساری علائشیں تمام چیلیں کیا سسٹرم میں میں سے ہاو دو دے مینجز اس آل کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں پہ وہاں پہ ایک تو قربانگاہ ہوتی ہے اچھا بچے علاو نہیں ہوتے چھوٹے قربانگاہ ایک جگہ پہ ہے آپ نے میں نے کسی نے بھی اپنے جانوار وہاں پہ کانسل کو ان کو دے دیئے وہ قربانگاہ گئے وہاں پہ وہ سسٹیمیٹیکلی ایک سٹیج ہے پہ ایک سٹیج کوئی بندہ یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ یہاں پہ قربانی ہوئی اور پھر وہ اپنے دیسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اور انڈیویڈیوڈ ریسپنسیبلیٹی تو ہوتی ہی ہے انڈیویڈیویڈیو یہ ہے یہ انڈیویڈیویڈیو ریسپنسیبلیٹی کا پروبلم ہے اور جس پر میں جا ہوں گا کہ آپ کیونکہ جنریلی لیکن اس بہیوئر میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ لانڈ آن نہیں کرتے 쭉 ہفتہ ہو جب بھی آپ لانڈ آن نہیں کرتے یعنی اپنے ملک کو آن نہیں کرتے تو ہی آپ گند پھینکتے ہیں وہ اپنے آن کر رہو تھے گاڑی کو آن کر رہے ہی آپ نے گھر میں تو نہیں پھینکتے بہاری پھینکتے ہیں گلی میں پھینکتے ہیں اس کو آپ آن نہیں کر رہے ہیں صرف یہ اور اس سے نہ صرف بدبو پھیلتی ہے بلکہ بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں ایسا اچھا چلیں جی اب لیٹس کیپ تھوڑا